بابا صاحب کی اس بات کو بتانا چاہتا ہوں کہ بابا صاحب نے کس طرح سے یہ کہا کیوں کہا کہ میں اور میرے لوگ ہندو نہیں ہیں یہ انیس سو تیس اکتیس اور بتیس میں جو گول میں اس سبا ہوئی وہاں بھی بابا صاحب نے کہا کہ میں اور میرے لوگ ہندو نہیں ہیں تو اس کے لیے بابا صاحب نے پہلے کیا پریاس کی وہ بھی دیکھنا ضروری ہے جب بابا صاحب نے انیس سو پینتیس میں ایک گھوشنہ کی کہ میں اور میرے لوگ ہندو نہیں ہیں تو لوگوں نے یہ سوچا کہ اب بابا صاحب ڈاکٹرہ میٹ کر ہندو دھرم کو چھوڑ کے کسی دوسرے دھرم میں جائیں گے اور ان کو ایسا بھی لگا ہوگا شاید کہ یدی یہ کرسچن بن جائیں یدی یہ مسلمان بن جائیں تو ہمارے ہندو دھرم کو بہت زیادہ خطرہ ہوگا اس لیے بابا صاحب کے لیے جتنے بھی ہندو نیتا تھے جتنے بھی ہمارے سادو سندھ تھے جتنے بھی ہمارے سنکرہ چاریہ تھے ان سب کو چنتا ہوئی اور انہوں نے میٹنگ کر کے جو سب سے سینئر سنکرہ چاریہ تھے کرپاتی مہراج انہوں نے بابا صاحب کے پاس ان کو بھیجا یہ منانے کے لیے کہ آپ ہندو بنے رہو اور ہم آپ کی جتنے بھی مانگے ہیں وہ پوری کریں گے چھوہ چھوٹ کو ختم کر دیں گے دس سال کے اندر ایسا گاندھی جی بھی مانتے ہیں اور ہم لوگ بھی مانتے ہیں ایسا انہوں نے کہا بابا صاحب نے ایک بات کہی کہ میں ہندو رہنے کے لیے ہندو دھرم میں رہنے کے لیے تیار ہوں لیکن میری تین چیزیں ماننی پڑیں گی پہلی چیز کونسی انٹر ڈائنگ اور انٹر کاشٹ میریج یعنی انتر جاتی ہے ویبھا اور انتر جاتی ہے شادیاں کھان پین آج کی ڈیٹ مد بہت سارے لیکن اس سمیں میں چار سنکرہ چاریت ہیں اور چاروں سنکرہ چاریت سے انہوں نے کہا کہ آپ پانچ سنکرہ چاریت ہوں گے ابھی جو سنکرہ چاریت ہیں اس میں ایک اچھوٹ سماج سے بھی جڑے گا اور پانچ سنکرہ چاریت ہوں گے وہ اس لیے کہتے تھے کہ سنکرہ چاریت جہاں بھی جاتے ہیں ان کے پیروں کو دھوکے لوگ پیتے ہیں اور ہمارے جو پہلے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے بھی یہی کام کیا بلکہ ان کو ڈیٹا بھی تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ہندو ہوں اور ہندو ہو کے میں سنکرہ چاریت کی پیر دھوکے پیوں گا آپ مجھے منہ نہیں کر سکتے بابا صاحب نے کہا کہ ایک سنکرہ چاریت ہمارے میں سے بھی ہونا چاہیے اور ہر پانچ سال کے بعد اس کا ٹرانسپر ہونا چاہیے سب کا تاکہ ہر جاتی کے لوگ ایک برہمنوں میں سے ہو ایک راجپوتا میں سے ہو ایک ویشوں میں سے ہو ایک شدر میں سے ہو اور ایک ہمیں اتی شدر جو بتایا گیا ہے ایک ہمیں اچھوٹ میں ہونا چاہیے اور انہوں نے پانچ سال بعد ٹرانسپر ہونا چاہیے تاکہ وہ سب جگہ جا سکیں اور تیسری چیز بابا صاحب نے یہ کی کہ آپ کے جتنے دھرم گرند ہیں ہمارے لیے بہت گندے گندے شبدوں کا استعمال ہو رہا ہے کوئی اسور کہہ رہا ہے کوئی راکسس کہہ رہا ہے کوئی پتہ نہیں کیا کیا ہم لوگ کو گالی دی جاری ہیں اور ہم پورجاتی کے نام سے ہمیں چڑھایا جا رہا ہے تو یہ کام کرنا پڑے گا کہ آپ کو اپنے ہندو دھرم گرندوں سے یہ گندے شبد ہمارے لیے نکالنے پڑیں گے تو یہ اچھی بات تھی ہے بری بات تھی بہت اچھی بات تھی لیکن شنکرہ چاریے نے جب گاندھی اور دوسرے ہندو نیتاؤں کے ساتھ میٹنگ لی تو انہوں نے کہا کہ یدی ہم نے بابا صاحب ڈاکٹرہ میٹ گر کی تینوں باتیں مان لی تو ہندو دھرم سماپت ہو جائے گا کیونکہ ہندو دھرم جو ہے وہ چار منجلہ بہون ہے اور جس منجل پہ جو آدمی پیدا ہوتا ہے وہ اسی منجل پہ مر جاتا ہے اس لئے اوپر نیچے ہونے کا سوال ہی نہیں ہے اور یدی یہ آپ سی جو ایس امانتہ ہے یدی ہندو دھرم سے ختم ہو گئی تو یہ ہندو دھرم ختم ہو جائے گا اس لئے انہوں نے ہمارے جو بابا صاحب تھے ان کے پاس سنکرہ چہارے کو دوبارہ بھیجا اور سنکرہ چہارے نے جا کے کہا کہ ڈاکٹ صاحب ہم یہ بات آپ کے نہیں مان سکتے تو بابا صاحب نے کہا یدی آپ میری یہ بات کو نہیں مان سکتے تو آپ کا دھرم میری جوتے کی ٹھوکر پہ ہے اور بابا صاحب نے اس بات کو کہہ کے اور پھر پورے 21 سال تک بابا صاحب نے بہت دھرم کا ادھن کیا اور جو ناگپور کی ناگوں کی بھومی ہے وہاں جا کے بابا صاحب نے 14 اکٹوبر 1956 کو بودھرم اکتیار کیا یعنی بودھرم میں دکھشت دکھشا لی انہوں نے دھرم نہیں بدلا انہوں نے کہا یہ ہمارے پرکھوں کا دھرم ہے بودھرم آرے پرکھوں کا دھرم ہے اس لئے میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ انہوں نے جا کے بودھرم میں دکھشا لی اور ہجاروں ہجاروں لوگوں کو بودھرم میں دکھشت کیا اور یہ کہا کہ میرا آج کا سنکلپ یہ ہے کہ میں پورے بھارت کو بودھرم میں بنانے کی کوشش کروں گا اور یہی سنکلپ لے کے ہمارا بھیم گیان چرچہ جس میں میں راکھی راوان رمیش جی اور بہت سارے لوگ آج لگے ہوئے ہیں وہ لوگ گاو گاو جاتے ہیں اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا سماج سب ہندو دھرم کی برائیوں سے چھٹے اور بودھرم اکتیار کرے تاکہ ہم اپنی گھوئی ہوئی سنسکرتی کو دوبارہ پرابت کر سکیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے